دودھ پیتے ہوئے بچے کا پیشاپ یہ ناپاک نہیں ہوتا اور اس سے عورتیں یہی سمجھتی اور پیشاپ لگ جانے کے بعد وہ کپڑے سے پوچھوچ لیا دھونے کا احتمام نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کا پیشاپ بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے بڑے آدمی کا ناپاک ہوتا ہے دونوں کا پیشاپ ناپاک ہے جیسے بڑے آدمی کا پیشاپ لگ جائے تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو تین مرتبہ دھونا اور تین مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے اسی طریقے سے اگر بچے کا پیشاپ لگ گیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے